ایک دوسرا پہلو جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ارز کروں وہ صدقہ واجبہ کے اعتبار سے چونکہ ویسے تو کوئی متین مہینہ نہیں ہے زکاة کا جب سال پورا ہو جائے تو زکاة فرض ہو جاتی ہے لیکن پاکستان کے اندر اور عمومی طور پر ہمارے سماج کے اندر لوگ جو زکاة ہے وہ رمضان مبارک کے اندر ادا کرتے ہیں تو ٹھیک اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ رمضان کا مہینہ ہی متین کر لیں تو زکاة اور اس کے بعد ضروری مسائل چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں ارز کروں ایک تو زکاة کے حوالے سے پانچ مسائل وہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو آزبر ہونے چاہیے یہ ضروریات دین میں سے ہے ایک تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکاة کل لوگوں پر فرض ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ خوز من آموالہم صدقہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے زکاة لیجئے اور اس زکاة لینے کے عمل کے ساتھ ان کے مالوں کو بھی اور خود ان کا بھی آپ ان کو بھی پاک کریں ان کے مالوں کو بھی پاک کریں اور ان کا تذکیہ کریں تو زکاة کس پر لازم ہے ہر آقل بالگ صاحب نصاب اور مقصوص مال سال گزرنے کے بعد زکاة فرض ہو گئے میں نے ارز کیا کہ آقل ہو اور بالگ ہو اگر بالگ نہیں ہے کسی یتیم بچے کا مال آپ کے پاس ہے آپ نے اس بچے کو وارث بنایا ہوا ہے مالک بنایا ہوا ہے جب وہ بالگ ہوگا تو زکاة لازم ہوگی لیکن اگر آپ نے اس کا مال انویسٹ کیا ہوا ہے اور آپ بطور ایک کسٹوڈین اس مال کے محافظ ہیں اس کو محفوظ کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ نفع اور نقصان اور ساری چیزیں پھر آپ اس میں سے زکاة نکالیں گے اور اگر سال پورا نہیں ہوا تو تب بھی زکاة نہیں ہے تو پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد نساب پورا ہونے کے ساتھ نساب کیا ہے ساڑھے سات تولے سونا ہو یا ساڑھے باون تولے چاندی اور میں یہاں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر علماء کے فتوے کے بعد گورنمنٹ نے جو نساب کا تعیون کیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے وہ آج کی تاریخ میں ایک لاکھ پینتیس ہزار ایک سو اناسی روپے ہیں یہ مسئلے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ رمضان ہے اور بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو ہر وہ شخص جس کے پاس ایک لاکھ پینتیس ہزار ایک سو اناسی روپے ہیں اپنی ضرورت سے زائد اور سال اس پر گزر گیا ہے تو اس پر زکاة لازم ہے زکاة اس پر ضروری ہے اچھا یہ ساڑھے بامن تولے جو چاندی ہے اس کے اعتبار سے نساب ہے اگر کوئی ساڑھے سات تولے سونے کے اعتبار سے ہی زکاة دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے دے لیں لیکن علماء نے جو یہ نساب بیان کیا اور حکومت نے اس کے مطابق جو ہے یہ جاری کیا ہے نساب تو وہ اس وجہ سے ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک زکاة کا مال پہنچے ورنہ زکاة کا نساب وہ بھی ہے جو میں نے ارز کیا کہ ساڑھے سات تولے سوننا یہ نہ ہو تو ساڑھے سات تولے ساڑھے بامن تولے چاندی اور اگر دونوں نساب پورے نہیں ہے تو مکس کر لیں یا سونے کو چاندی بنا لیں یا چاندی کو سونا بنا لیں تو یہ کیا ہوگا یہ زکاة سال گزرنے کے بعد صاحب نساب شخص پر لازم ہے ایک بات دوسری چیز کہ ہمارے گھروں کے اندر خواتین انہوں نے الگ سے ایک اپنا بینک قائم کر رکھا ہوتا ہے یہ مسئلہ الگ ہے کہ کیا ان کو اس کی اجازت ہے تو اگر خامد کی طرف سے کوئی اعتراض نہ ہو تو ٹھیک ہے خواتین اپنی الگ ایک پاکٹ منی ان کے پاس ہوتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ بات بھی خواتین تک پہنچنی چاہیے اور ہماری کچھ بہنیں یہاں موجود بھی ہیں کہ اگر خواتین کے پاس مردوں سے الگ سونا ہے جس کی وہ مالک ہیں مثلا حکمہر کے اندر دیا ہوا ہے سونا وہ دس تولے سونا دے دیا ہے یا ویسے خاتون نے گھر کے اندر کوئی بچت رکھی ہوئی ہے اس کی زکاة وہ دے گی وہ خود اس کی زکاة دے گی الا یہ کہ اپنے اساسے پھر ظاہر کر دیں اور خامد ان کی اجازت اور اپروول کے ساتھ اگر زکاة دے گا تو زکاة ہو جائے گی لیکن اصلا کیا ہے اگر خواتین کے پاس الگ نساب موجود ہے تو وہ زکاة ان پر بھی لازم ہے آگے چلیے دوسرا مسئلہ کہ کون سے اموال کی زکاة لازم ہے تین طرح کی اموال ہیں ایک نقدی ہے جس میں آپ پرائز بانڈز وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کو بھی شامل کر لیں آج کل کو وہ سیٹیفکیٹ وغیرہ بھی اس طرح کی ہوتے ہیں تو اس کو بھی آپ شامل کریں دوسرا سونا اور چاندی ہے جس طرح میں نے ارز کیا کہ ساڑھے ساتھ تولے اور ساڑھے باونت تولے چاندی سونا ساڑھے ساتھ تولے اور چاندی ساڑھے باونت تولے اور تیسری چیز وہ تمام آپ کے ایسٹس جو آپ نے تجارت کی نیت کے ساتھ خریدے ہوئے آپ نے اپنے گدام کے اندر بھری ہوئے چیزیں کہ اس کو بیچوں گا اور وہ اس طرح بھری ہوئے ہیں کہ تقریباً بعض چیزیں تو اسٹور میں رکھی ہوئے ہیں کہ سال اس پر گزر گیا ہے بعض پر سال نہیں گزرتا چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں لیکن ایک ایوریج ہمیں سیٹ ہو جاتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ گدام کے اندر ایوریج مال اتنے کا سال بر سرکل کرتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے تو اس پر اس کی قیمت لگا کے اس پر زکاة لازم ہوگی یعنی اس کا مطلب ہی ہوا کہ مال تجارت پر زکاة لازم ہے سونے اور چاندی پر زکاة لازم ہے اور نقدی سیٹیفکیٹس پرائز بانڈز ان سب پر زکاة جو ہے وہ لازم ہے دو مسئلے ہو گئے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زکاة کتنی ہوگی اور کب دے گا سال گزرنے کے بعد اڑائی پرسنٹ کی مناسبت سے اڑائی فیصد مثلا ایک لاکھ ہے اڑائی زار پیہ اگر آپ پیسے نکالتے ہیں تو اڑائی زار پیہ ایک لاکھ کی زکاة ہوگی اور چوتھا مسئلہ اس میں یہ ہے بلکہ پانچوہ مسئلہ کہ زکاة دینی کس کو ہے کس کو زکاة دینی ہے سورہ توبہ آیت نمبر ساٹھ گر جا کے آپ اس کو تفسیر کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ زکاة کے مصارف ہیں انما صدقات للفقارا کہ زکاة یہ دینا ہوگی فقارا کو والمساکین اور مسکین کو مسکینوں کو دینا ہوگی فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے علماء نے کہ جس کے پاس بلکل ہی کچھ نہ ہو فقیر ہے اور جس کے پاس ضرورت سے یعنی کم کچھ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ خوشحالی ہو وہ مسکین ہے تو وہ فقیر کو دے سکتے ہیں مسکین کو دے سکتے ہیں اور تیسرا بلعاملین آلیہا اور عاملین زکاة کے حکومت جن لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگائے جو یہ ذمہ داری ادا کرے تو اسی مال زکاة میں سے ان کی تنخواہ دے سکتی ہے وہ خود نہیں لے سکتے زکاة خود نہیں حکومت ان کو اس میں سے اگر ان کی کارگزاری کے نتیجے میں ان کی خدمت کے طور پر دینا چاہے تو دے سکتی ہے اور چوتھی چیز جن لوگوں کی تعلیف قلب مقصود ہو کہ کسی آدمی کوئی نو مسلم ہے اس کی تعلیف قلب کے لیے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تاکہ اسلام پر مستقیم ہو جائے اور وہ شخص کہ جو مسلمان تو نہیں ہے لیکن اس کے اسلام کی امید آپ کو ہے آپ کے گھر میں کام کرتا ہے آپ کی فیکٹری میں کام کرتا ہے غیر مسلم ہے آپ دوسروں سے بڑھ کر اس کی مدد کرتے ہیں اس ذہن کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اور میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جو دیل اور دماغ کو رستا جاتا ہے نا وہ پیٹ کی طرف سے اکر جاتا ہے آپ لوگوں کی معاشی ضروریات کو پورا کریں آپ ان کے دیل اور دماغ پر قابض ہو جائیں گے آپ ان کی ضروریات کو پورا کریں آپ ان کی رائے تبدیل کر دیں گے تو یہ یہ بھی حکم ہے کہ آپ اپنے زکاة کے مال میں سے ان لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں جن کے بارے میں غیر مسلم ہیں اس کو زکاة دیں اس نیت کے ساتھ کہ اس کو اللہ رب العزت اسلام کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ اسلام لا چکے ہیں ان کو مستقیم رکھنے کے لیے زکاة دے سکتے ہیں صوفیاء دیکھئے کہ وہ اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ صوفیاء کرام وہ کس طرح کی تبلیغ کرتے تھے یہ ہماری طرح جلسوں کے اندر بڑے بڑے اجتماعات کے اندر کوئی دعاندار قسم کی تقریریں ایسی مثالیں آپ کو کم ملیں گی ایسا بھی ہوتا تھا کہ صوفیاء جتنے تھے جمعہ کے اجتماعات کے اندر مریدین کے ساتھ اور حلقہ ہائے درس کے اندر گفتگو کرتے تھے یہ بات ٹھیک ہے لیکن آپ ان کے جو اثرات ہیں سوسائٹی پر اگر اس کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت زیادہ لنگر کا احتمام ہوتا تھا لنگر کیا ہوتا ہے غریب غوربہ کی پیٹ کی آگ کو بجانے کے لیے اپنے دستر خان کو وسیع کر دینا لنگر خانے کھولنا کہ پیسے ہوئے طبقات جب قریب آئیں گے تو کچھنے لوگ مسلمان ہو گئے جو بزرگوں کے دستر خان پر بیٹھنے والے تھے اور اسی وسیلے سے کوئی اچھی باتیں بھی سن لیتے تھے آہستہ آہستہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز میں بھی ہم اپنی زکاة کو خرچ کر سکتے ہیں وفر رقاب اور غلاموں کی ازادی کے لیے جو آج تو نہیں ہے پہلے تھا والغارمین اور مقروض کہ جس کو قرض سے نجات دلانا مقصود ہو اور اس کی طاقت نہ ہو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے آپ زکاة دے سکتے ہیں وفی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں ہیں مجاہدین مبلغین دایان اسلام ان کی مدد اور نسرت کے لیے اپنا مال آپ خرچ کرتے ہیں اور زکاة میں سے خرچ کرتے ہیں تو یہ جائز ہوگا یہ درست ہوگا اس لیے علماء نے فتوہ دیا کہ مدارس پر آپ زکاة خرچ کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ علماء کو زکاة نہیں دے سکتے آپ یہ ہمارے دہات میں وہ ایک کلچر ہے نا کہ مولوی وہ کھالیں ساری مولوی کو دے دیتے ہیں اور کوئی دانا پھکا بھی وہ بھی مولوی کو دیتے ہیں اور اپنی زکاة اور باقی چیزیں بھی مولوی کو دیتے ہیں مولوی کو زکاة نہیں ہے آپ اس کے لیے ویسے وظیفے کا انتظام کریں اس کی ضروریات کو پورا کریں یہ میرے اور آپ کے ویسے ذمہ ہیں تو زکاة اس شخص کے لیے ہے جو صاحب نصاب نہ ہو ہاں اگر آپ کے مولوی صاحب اتنے گریب ہیں کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو مولوی ہونے کے وجہ سے اس کو زکاة نہیں دی جائے گی بلکہ ضرورت مند ہونے کی وجہ سے آپ زکاة دے سکتے ہیں تو یہ بھی مسئلہ سمجھنے والا ہے تو یہ فرمایا کہ وابن السبیل اور مسافر ضرورت مند فریزتم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے واللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت مالا ہے بعض مسائل اس کے علاوہ مزید بھی اس کی وضاحت کے ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ زکاة کی نیت کر کے زکاة دیں گے ضروری نہیں کہ اگلے بندے کو بتائیں ہو سکتا ہے سفید پوش آدمی ہو اگر آپ نے اس کو بتایا کہ زکاة ہے تو نہیں لے گا حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ضرورت مند ہے تو آپ اس کو دے دیں آپ زکاة کی نیت کریں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جائز ہے یہ درست ہے اسی طرح جو رقم آپ نے کرز پر دی ہوئی ہے جب تک آپ کو یقین ہو کہ واپس آ جائے گا یہ کرز اس وقت تک اس کی زکاة بھی آپ کے ذمہ ہے دس لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے زکاة آپ نے دے لی ہے اگر خدا نخواستہ خطرہ یہ ہے کہ باگ گیا بندہ بیرولے ملک چلا گیا ہے اور امید واقعی نہیں بچی کہ واپس آئے گا تو پھر زکاة نہیں ہے پھر ایسے کرز پر زکاة نہیں ہے اور یہ بھی کہ اگر کسی شخص نے ایسی پراپرٹی خرید رکھی ہے کہ جو بیچنے کی نیت سے نہیں میں نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی پلاٹ یا کوئی کوٹھی یا کوئی چیز بیچنے کے لیے خریدی ہے تو زکاة دے گا سال گزرنے کے بعد لیکن اگر اس نے ویسے بچوں کے لیے کوئی پلاٹ خریدے ہوئے ہیں تو زکاة نہیں ہے اگر جب بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو بیچنے ہی پڑ جائیں لیکن چونکہ اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں لیے تو زکاة نہیں ہے ہاں البتہ ایسا شخص اگر وہ ضرورت مند ہو پلاٹ تو ہیں لیکن گھر کھانے کے لیے دانے بھی نہیں ہیں تو چونکہ ضرورت سے زائد ایکسٹرا اس کی پراپرٹی ہے زکاة نہیں دے سکتے تاہم اس کی ضروریات کو آپ پورا کر سکتے ہیں اس کی ضرورت کے لیے آپ اس پر خرچ کر سکتے ہیں ایک مسئلہ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اصول اور فروع کو بھی زکاة نہیں ہے اصول کیا ہے جو میرے باپ دادا ہیں یعنی ہمارے دادا دادی نانا نانی پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی اوپر تک جتنے بھی کوئی زندہ ہوں اور فروع کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اولادیں ہمارے پوتے پوتیاں دوتے دوتیاں اور نیچے تک ان کی اولادیں ان کو زکاة نہیں ہے اس لیے کہ ان کی تو کفالت ہمارے زمین لازم ہے باپ کو سب سے بڑھ کر تو آپ باپ کو دیں گے نا زکاة نہیں اس کی کفالت ہمارے ذمہ ہے اور اگر ہم نے اپنے باپ کی کفالت نہ کی جبکہ وہ ضرورت مند ہو تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا اس میں ایک بات یہ بھی ذہن رکھنے والی ہے ذہن میں رکھئے کہ اگر کوئی شخص غیر منقولہ جائداد بناتا ہے ویسے میں نے اس کی بضاحت کر دی ہے پلات وغیرہ ہے لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں لیے ہوئے اگر بیچنے کی نیت سے ہیں تو جب تک بکیں گے نہیں زکاة ہے اگر اس نے مکان یا دکان قرائے پر دی ہوئی ہے تو جو دکان کا یا مکان کا قرائے ہے اگر وہ ساتھ ساتھ ہی کھائے جا رہا ہے تو پھر تو ختم ہوگی بات لیکن اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو باقی مال کے ساتھ اس کو ملا کے پھر اس کی زکاة دے گا تو میرے بھائیوں اسی طرح اگر کوئی شخص آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں مسائل تو اس میں بہت سارے ہیں اگر کوئی آپ کے ایسے ایسٹ ہے اربوں کروڑوں کے ہیں فیٹی لگائی ہوئی ہے مشینری کروڑوں کی ہے اربوں کی ہے جس زمین کے اندر فیٹری قائم کی ہوئی ہے وہ کروڑوں کی ہے یہ تمام جو آپ مشینری اوزار اور اس طرح کی چیزیں انسٹال کریں گے انویسٹ کریں گے کاروبار کے لیے اور ضروریات کی تمام چیزیں گھر کے اندر وہ ساری کی ساری وہ زکاة سے مستثنہ ہیں البتہ ان کے منافع پر زکاة ہوگی فیکٹری کی زمین اور مشینوں پر زکاة نہیں ہے لیکن جو کمائی اس میں سے ہوگی اس پر جو ہے وہ زکاة دی جائے گی تو یہ چند مسائل تھے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے هذا مواشتل